اسلام علیکم ڈیا سٹوینٹس میں ہوں اولا مرسول ہم آج کی وڈیو میں فارم ڈی کے فال اڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کریں گے ڈیا سٹوینٹس فارمن کرسن کالج لاہور اس ادارے نے فارم ڈی کے فال اڈمیشن 2024 جو ان سے ہیں وہ سٹارٹ کر دیئے جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ پچیس جولائے دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے اور جو ان کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ 29 سے لے کے 31 جولائے تاکہ جو ان کے انٹی ٹیسٹ ہیں وہ فارم ڈی کے ہوں گے ڈیا سٹوینٹس اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آل این اپلائے کرنے کا اور فارمن کرسن کالج لاہور کا جو لنک ہے وہ ڈیا سٹوینٹس آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ آل این اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ادارے کے بارے میں مزیز انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں سٹوینٹس اگر ہم فارم ڈی کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں تو آپ کے ایفیسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرمیٹر میں فزیکس بالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہوں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے ایفیسی پری میڈکل میں کم از کم ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اس سے کم ہوں گے سٹوینٹس آپ اپلائے کرنے کے لیے الیجیبیل نہیں ہیں اور اگر ہم فارم ڈی کے دورانیے کی بات کریں فارم ڈی پانچ سالہ ڈگری پروگرام میں ڈی آس فرینٹس اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈکٹر کلب سے استعمال کر سکتے ہیں آپ کل کو اپنی فارمیسی بنا سکتے ہیں پیرامیڈکل انسٹیٹوٹس کے اندر جاب زافر ہوتی ہیں وہاں کر سکتے ہیں پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹل میں جاب زافر ہوتی ہیں ڈرگ انسپیکٹر کے طور پر آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد فارمسیوٹیکل کمپنیز کے اندر جاب زافر ہوتی ہیں پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹس دیگر جانس ہیں وہ آپ کو جاب زافر کرتے ہیں اور ڈی آس انس اگر ہم فارم ڈی کے میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں وہاں فارم ڈی کا جو میرٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پر رہتا ہے وہاں میرٹ کی بات کریں ایٹی پرسنٹ پلس میرٹ رہتا ہے ہمیشہ فارم ڈی کے ڈگری پرگرام کا اس سے کام نہیں ہوتا کیونکہ فارم ڈی کے ڈگری پرگرام کے لیے انٹی ٹیسٹ بھی یونیورسی جانسی وہ اپنا ضرور کنڈکٹ کرتی ہیں یہاں بعض سٹوڈنٹس سوال کریں گے کہ سر ہم ایم ڈی کیٹ جو مطلب ہے انٹی ٹیسٹ اس کی تیاری کہاں سے کریں یاد رہے سٹوڈنٹس جو آپ نے انٹر ایمیڈٹ میں ایف ایسی پری میڈیکل میں فزیکس بالو جی کمیسٹری اور انگلش یہ چار سبجیکس جو آپ نے پارٹ ون میں اور پارٹ ٹو میں پڑے ہوئے ہیں یہ اگر آپ کو صحیح سے آتے ہیں تو آپ کے لیے انٹی ٹیسٹ کا پرابلم نہیں ہے بالو جی کو بلخصوص تھوڑی سے زیادہ توجہ دے رہی جائے گا یہ ایم سی کیوز بیسی ٹیسٹ ہوتا ہے جس ادارے میں بھی آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے ایم سی کیوز بیسی ہوگا اور آپ کے ایف ایسی پری میڈیکل کے سلیبس میں سے ہی آئے گا تو آسانی سے آپ ان کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں اور اگر فی پیکجز کی بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں سے اگر آپ فارم ڈی کرتے ہیں پانس سے ساتھ لاکھ رپے آپ کا خرچ آ جائے گا پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں سے اگر آپ فارم ڈی کرتے ہیں پندرہ سے بیس لاکھ رپے خرچ آ جائے گا اور بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے فارمن کریشن کالوجی لاہور یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر کا انسٹیٹوٹ ہے جس کے اندر فارم ڈی کا ڈگری پروگرام جانس ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے تو اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد پپلیک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہاں جاب زفر ہوتی ہیں جہاں کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے اسی جگہ پہ یہ سٹوڈنٹ آپ اپنا مسئل ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد اس اگزام میں اپیئر ہوکے اس جو میں آپ اپیئر ہو سکتے ہیں آپ کے ڈگری ویلڈ ہوتی ہے چاہے آپ پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں سے حاصل کرتے ہیں لیکن یاد رہے جس ادارے سے آپ وہ ڈگری لے رہے ہیں اس ادارے کی ایفلیشن ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے ایفلیشن ہے بھی کہ نہیں ہے وہ کوئی فیک انسٹیٹوٹ تو نہیں ہے بس یہ ایک چند چیزیں تھیں سو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فارمن کرسن کالج لاہور کا جو ویب سیٹ کا لنک ہے وہ موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ ان کی دیگر ڈیٹیل جان سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے فارم ڈی کے فال ایڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کی یہ ویڈیو آپ سٹوڈن کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ